جب کوئی تعریف ہو تو تعریف میں چکر میں نہ آئے بلکہ شکر کرے اللہ کا کہ اللہ آپ کا احسان ہے کہ اپنے بندوں کے دلوں میں آپ نے نیک گمان ڈال دیا مجھ کو میری نگاہوں میں چھوٹا دکھا آپ نے بندوں کی نگاہوں میں بڑا دکھا یہ حدیث پاک کی دعا ہے مخلوق میں ظلیل ہونا کوئی سواب نہیں یہ دعا چکھائے گئی کہ اللہم اللہ علی شعینی صغیرہ اللہ مجھ کو میری نظر میں چھوٹا دکھا لیکن اپنی مخلوق میں ہم کوئی بڑا دکھا ملوہاں لوگوں کی نگاہوں میں حقیر سمجھنے کا جو حکم ہے اپنے دل میں ہے انسانوں کے دل میں ہمیں حقیر سمجھنے کا تمنہ نہیں ہونی چاہیے ایک صاحب نے تصویر لی اور مولانا عبرہ صاحب سے اپنا اشکال بتایا کہ جب سے تصویر لے کے چلتا ہوں دل میں خوف مالک ہوتا ہے کہ لوگ مجھ کو کہیں نیک نہ سمجھنے لگیں تو حضرت نے حس کر فرمایا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو برمار سمجھنے اگر نیک سمجھتے ہیں تو شکر رکھو کہ اللہ تعالی کی پردہ پوشی ہیں ستاری ہیں لہذا یہ دعا ہمیشہ کی گئے کہ مجھ کو میری نگاہ میں کوئی سوٹا دکھا دے لیکن اپنے بندوں میں ہم کوئی سوٹا نہ دکھا بلکہ بڑا دکھا دے لہذا ان کی نگاہوں میں اللہ نے جو ہم کو ہمارے مدرسے کو وقت دی ہم اس کے شکر گزار ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسے ہی بنا دے بزرگوں کی جب کوئی تعریف ہوئی ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ اللہ جیسا آپ نے اس بندے کے دل میں تُو نے نیک گمان ڈالا مجھ کو اس کے نیک گمان کی برکت سے ویسا ہی بنا دے بس یہ علاج ہو گیا جو لوگ تعریف کرے جب کوئی آپ کی کوئی تعریف ہو تو صور نہیں ہو کہ اللہ مجھ کو ایسا ہی بنا دے جیسا تیرا بندہ ہم سے نیک گمان کرتا ہے اور نقصان کب ہے جب اپنے بارے میں ویسا ہی سمجھنے لگے ہاں میں بھی قابل تعریف ہوں تب سمجھ لوگ کی قمرے میں ممتلا ہوئے